دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سمچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرو دیکھیں آپ اس ویڈیو کو ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے بڑی خبر میں دیکھیں داخل خارج میں اب نہیں ہوگی منمانی کرموار ہوگا نیپڈارا جیہاں دیکھیں بڑی خبر ہے اور لائنے داخل خارج کے معاملوں میں انچل کرمیوں کی منمانی نہیں چلے گی اس بار انکوس لگالنگ کے لئے جلدی فیفو لاغو ہوگا فیفو یعنی فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ یعنی پہلے آپ پہلے پاہو یا اب ابستہ لاغو کرنے کے بعد میریٹیسن کے جو عبیدن پہلے آئیں گے اس کا نیپڈارا پہلے کرنا انچل کرمیوں کیلئے نیوار ہوگا وہاں دیکھیں اس سے انچل ادھیکاری راجسو کرمچاری اور ڈاٹا انٹری آپریٹر جیسے انچل کرمی مانیٹیسن کے معاملوں میں پیک اینچوچ نہیں کر پائیں گے آپ کے جانکار ایک لئے بدا دیکھیں کہ موڈال روب میں فیفو کو شروعات میں حاجی پور سوماستی پور بھاگل پور سیوان اور نوازہ کے کچھ انچلوں میں لاغو کرنے کے سمحاؤنہ پر بیچار کیا گیا ہے اس سے پرابط انپوٹ کے ادھار پر اسے پور بیہار میں سبھی پانسو چوتیس انچلوں پر لاغو کیا جائے گا موڈال بھاڑی خور میں دیکھیں صبح کے کئی سہروں کی بیج چلے گی بارسٹر نہیں بسے زیادہ کے راج کے بھیتار ایک سے دوسرے سہر کے بیج بارسٹر بسوں کو پریچالن ہوگا بیہار سے جھارکن کے بیبین سہروں کے لئے 38 بسے چلائے جائے گی موڈال بھاڑی خور میں دیکھیں بیہار راج پاد پریواہ نگم کے لوگ نیجی بھاگیداری کے تحادی ان بسوں کو پریچالن کرنے کرنے لیا گیا ہے اس کے لئے اچھو کے جنسیوں سے تیس نومبر تکاویدن مانگا گیا ہے موڈال بھاڑی خور میں دیکھیں بیہار کے اندر اور راج کے جھارکن کے بیچ بیبین سہروں کے لئے ریکھتیا سامنے آئی ہے یاتریوں کو سلوپ پریواہن سباب لفت کرانے کے ادیسے سے نگم نے ان خالے روٹوں پر بس چلانے کرنے لیا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیکھیں کہ اس کے تحت پٹنا سے ستہ مڑے کی بیچ گارہ لکھی سرائے سے پٹنا کے لئے چار نوادہ سے بیہار سرپ کے لئے آٹھ مدوبنے سے پٹنا کے لئے پانچ پٹنا سے نوادہ کے لئے چار پٹنا سے پورنیا کے لئے دو پٹنا سے نرمالی کے لئے دو پٹنا سے دربنگا کے لئے دو اور پٹنا سے پالی کے لئے دو بسے چلائے جائے گی ساتھ لینے کے لائک نہیں بیہار کے تیرہ سہروں کی ہوا چار جلوں میں ایکیو آئے چار سو کے پار جاتے کے بیہار میں پردوسن کے سیتے بہت خطرناک ہو گئی ہے کل سنیوار بارہ نومبر کو بیتیا موتیحری باکسر اور سیوان جلوں کی ہوا میں ساتھ لینے گمبھیر بیماریوں کو دعوت دینے کے سمان ہے انہیں جلوں میں ائر کوالیٹی انڈیکس یعنی کی ایکیو آئے چار سو کے پار پہنچ گئی ہے انہیں جلوں میں ساس لینے والے سوستہ آدمی پر برا اثر پڑے گا جو پہلے سے بیمار ہے انہیں جیادہ خطرہ ہے وائدے کے نیشنل ائر کوالیٹی انڈیکس کے تاجہ آگڑوں کے مطابق سنیوار کے صبح میں سیوان کسٹ تھی سب سے ناجو کے یہاں ایکیو آئے چار سو بہتیس پایا گیا وہیں مانوک کے انصار یہاں کترناک رینج میں ہے جس کے پرابہو سے سوستہ آدمی بھی بیمار ہو جائے گا وائدے کے اس کے ساتھ ساتھ موتیہاری میں ایکیو آئے چار سو انتیس بیتیا میں چار سو پندرہ اور بکسر میں چار سو ساتھ ہے وہیں راج کے تیرہ استانوں پر ایکیو آئے کی ریڈنگ تین سو سے چار سو کی بیچ پائی گئی ہے تو اگارہ علاقوں میں یہ ریڈنگ دو سو سے تین سو کی بیچ ہے میں دیکھے گاندی میدان میں دو دسمبر سن لگے گا پوستک میلا تیرہ دسمبر تک چلے گا ملے وہیں کتابوں پر ملے گی چھوٹ جہاں دیکھے پڑھنا کے گاندی میدان میں لبک دو سال کے بعد ایک بار پھر سے پوستک میلا کا ایجن ہونے جا رہا ہے اسی کو لے کر سی آڈی پڑھنا پوستک میلا ایجن سمیتی کے دیج کے دوارہ کل پریس کانفرنس کا ایجن کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ 26 سی آڈی پوستک میلا ہے جس کا ایجن پڑھنا کے گاندی میدان میں دو دسمبر سے تیرہ دسمبر کے بیچ کیا جانا ہے آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ اس پوستک میلا میں پوستک پریمیوں کو بیسیس پوستکوں میں خاص طور پر چھوٹ دی جائے گی بتا دے کہ کورونا کال کے چلتے یہ پوستک میلا کا ایجن دو سال کے بعد کیا جا رہا ہے گھر میں دیکھے نئے سال میں پچاس پیسے یونٹ مہنگی ہو سکتی ہے بیجلی جہاں دیکھے بڑی خبار ہے اگلے سال ایک اپریل سے شروع ہنوالی ویتی ورس میں پچاس پیسے پرتی یونٹ بیجلی مہنگی ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ بیجلی کمپانی کی پنور ویچاری آچکہ کی سنوائی کے بعد بیہار بیدود بنایا میں کائیوگ نے فیصلہ دیا ہے آیوگ نے بیہار میں اگلے ویتی ورس یعنی 23,24 میں 32,587 ملین یونٹ بیجلی آپورتی کی سرط کے ساتھ بیجلی در بڑھانے کی آچکہ منجورکی ہے پہلی خور میں دیکھے بیہار میں آچانک بڑی ٹرن پڑھنا سمیت آنے جلو میں دو ڈگری سیلسیس تک گرہ نونتم تاپمان جہاں دیکھے بیہار میں آچانک ٹرن بڑھ گئی ہے راجزہ نے پڑھنا سمیت راج کے ادکتر حصوں میں نونتم تاپمان تیجے سے گر گیا ہے پہشمی بیچوب کا پربھاو کم ہوتے ہی پوری بیہار میں موسم ساپ ہوا ہے ساتھ اتھری پچوہ ہوا کا پربھاو بڑھنے سے ٹھن میں بڑھ اتھری ہوئی ہے موسم بیبھاگیا پرانوان کے مطابق سب تہا تک راج میں ٹھن کا اثر اور بڑھنے کے آثار ہے موسم بیگان کینڈر پاٹنا کے مطابق پاٹنا کے نونتم تاپمان میں 2.4 ڈگری سیلسیس کی گرہ وٹ ہوئی ہے پاٹنا کا نونتم تاپمان 17.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا اس سیزن میں پہلی بار اس اسطر پر تاپمان نیچے آیا ہے راج بھر میں گیا سب سے کم تاپمان درج کیا گیا ہے یا نونتم پارا 1.3 ڈگری کی گرہ وٹ کے ساتھ 14.2 ڈگری سیلسیس ریکرڈ کیا گیا بیہار میں سرسو تیل کے ساتھ ریفائن کے دام بڑھے گھرے لو بجٹ پر پڑے گا خاصا اثر جہاں دیکھیں خادے تیل منڈی میں اوبال آ گیا ہے امیت کہ تیوہار کے مانگ پوری کرنے کے بعد بھاو نیچے آئیں گے لیکن اس کے اُلٹے سرسو تیل سویا ریفائن اور پام ریفائن کی قیمت بڑھ گئی ہے وہاں دیکھیں سروادک تیجی پام ریفائن میں ہے اس کی قیمت میں 15 روپے پرتے لٹر کی تیجی آئی ہے اینہ خادے تیل 10 روپے پرتے لٹر مانگے ہوئے ہیں اسے گھرے لوں بجٹ پر خاصا اثر پڑے گا آپ کو بتا دیکھیں پہلے سرسو تیل کا بھاو 150 سے 175 روپے لٹر تھا یہاں بڑھ کر 160 روپے سے 180 روپے لٹر ہو گیا ہے وہیں سویا ریفائن کا بھاو 140 سے 185 روپے لٹر تھا جو بڑھ کر 150 سے 160 روپے لٹر ہو گیا ہے وہیں پام ریفائن کا بھاو زیادہ بڑھا ہے اس کا بھاو 105 روپے لٹر تھا جو اب 120 روپے لٹر ہو گیا اس کے قیمات 15 روپے پرتی لٹر بڑھی ہے بیہار میں کونسٹیول بھارتی کے لیے 14 نومبر سے کرے آویدن جی ہاں دیکھیں سرکاری نوکری کی تلاس کرے بیہار کے واؤو کے لیے کیندری چین پرسد نے مدنی سید اتپادوہ نیوندن بیباغ میں سپاہی کے پد پر بھارتی کے لیے بہالی نکالی ہے مدنی سید سپاہی کے ریکت 689 پدوں پر چین کے لیے بیہارتی 14 نومبر سے آلائن آویدن کر سکتے ہیں وہیں آویدن کے آخریت تھی 14 دسمبر ہوگی فارم برنے کے لیے بیہارتیوں کو پورے ایک مہینے کا وقت دیا گیا ہے آپ کو بتا دی کہ بہالے کے لیے بیباغ سے 11 نومبر کو عدیس اچھنا جاری کی گئے تھی جس کے بعد پرسد نے نوڈی بیقی سن جاری کر دیا ہے وہیں آدھیک جانکاری کے لیے آپ کو بتا دی کہ ماد نیسید بیباغ میں سپاہی پد کے لیے عبیارتیوں کو انٹر پاس ہونا جاروری ہے سپاہی کے ان پد پر تین چرن میں بہالی ہوگی پہلا چرن لکھت پریچھت دوسرا چرن فیجیکل ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد تیسرے چرن میں میریٹ لیسٹ جاری کر عبیارتیوں کا چین کیا جائے گا ان پدوں پر عبیدن کے لیے سمائن ورگ کی مہیلاو ایم پوروس کے لیے نیونتہم عمر 18 ورس تو وہیں عدیقتہم عمر 25 ورس ہے وائن ایسی ایشٹی عبیارتیوں کو عبیدن کرنے کے لیے عمر سمہ میں پانچ سال کے چھوٹ ملی ہے باڑی خربیدی کے صبح میں بجرپال سے لوگوں کو سترک کرے گا ہوتر جہاں دیکھیں باڑی خبر راج میں ٹھنکہ سے ہو رہی موتوں کو کم کرنے کے لیے سرکار نے تیاری کر لی ہے گاؤں میں اب ہوتر لگائے جائیں گے اس کے آب آج پانچ کلومیٹر تک پہنچے گی مہیدے کے ہوتر کے آب آج سن لوگ سرکچت جگہ چلے جائیں گے اس طرح بجرپال سے ہونے والے موتوں میں کمیا سکتی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دی کہ بجرپال کو لے کر بیہار میں ابھی اندر ورج ایپ سے ٹھنکا گیننگ کے سوچنا تیس منٹ پہلے سندیس بھیج کر دی جا رہی ہے سوال لاکھ سے ادھیک لوگوں نے اسے ڈاؤنلوڈ بھی کیا لیکن اس میں پاریسانی یا روئی کے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کے پاس موبائل اپلاب نہیں ہونے کاران انہیں یہ سندیس نہیں مل پا رہا ہے اسی کو میں دیکھیں پڑھنا میں آتھک رامن ہٹاو ابھیان سوموار سے ہوگا شروع جید کہ راجدان پڑھنا میں ایک بار پھر آتھک رامن ہٹاو ابھیان سوموار سے شروع کیا جائے گا یا تیات ویبستہ کو سگم بنانے کے لئے آتھک رامن کاریو پر کروائے بھی کی جائے گی آپ کو بتا دیکھ کہ سکر وار کو پر مان ڈیلی آیو کمار روی کے ادھک سوموی بیٹا میں اتھک رامن ہٹاو ابھیان کے روپے کتائی کی گئی ہے آیو نے ڈی ای ای س پی پی نگر نگر نگم کو چودہ نومبر سے اتھک رامن ہٹانے کے سپیشل ڈرائیو چلانے کا نید دیا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ ابھیان چلانے سے پالے چھتر میں انومندل پدادی کاری مائکنگ کرائیں گے اتھک رامن ہٹانے کی سمپن پرکریا کی ویڈیو گرافیس نیچیت کی جائے گی آپ کو بتات کہ نیرو پاد یعنی بیلی روڈ فریزر روڈ ایگزیبیسن روڈ آسوک راج پدس سٹی چوک انیس آباد گولمبر سفلوار سریب ایم س دانا پور باقی پور روڈ نالا روڈ کنکر باگ مین روڈ باری پد پچوا ٹولی جپ گنگا پاد اٹل پاد موی سڑک سڑک سڑے سمپر پاد آرو بی نیچے ایوام آئین مارگ واہن پارکنگ فلائ آور کی نیچے پارکنگ ویڈنگ جون سے اتھک رمن ہٹائے جائیں گے بیہار میں پاندرہ نومبر کے بعد تیجے سے گرے گا تاب مان پڑنا موسم مگان کیندر نے جار کیا ہے پران مان جائے بیہار کی راجان پڑنا سمیت پورے پردیس میں اتھر پچھوا ہوا کا پرابا بنا ہوا ہے پردیس کا موسم اگلی پانچ دنوں تک سوسک بنا رہے گا دو دن بعد نونتم تاب مان میں دو سے تین گری سیلسلسل کی گیراؤ آئے گئے وہیں پندرہ نوم کے بعد تاب مان میں تیجی سے گیراؤ آنے کے ساتھ پردیس میں ٹھنڈ کی بیردی سمحاونا ہے راج میں باریس کی کوئی سمحاونا فیلال نہیں ہے ساتھ دیکھے دوسرے دن بھی گیا پردیس کا سب سے ٹھنڈ سہر رہا جہاں نیونتم تاب مان 0.4 ڈگری کی گیراؤ کے ساتھ 14 ڈگری سیل سے درج کیا گیا وہیں راج دن کا نیونتم تاب مان 0.1 ڈگری کے ساتھ 18 ڈگری سیل سے درج کیا گیا پڑھنا سے آرہ بکسر جانا ہوگا سگم چودہ کو گھڑکری کریں آرہ بکسر فور لین کا اوڈ گارڈ جید بڑی خبر بیہار کے راج سڑک مارگ کے ماد سے بکسر یا آرہ جانے والوں کے لئے ایک بہت سگم سفر رہنے والا ہے 20 کے کیندری منترے نیتین گھڑکری چودہ نومر کو آرہ بکسر فور لین سڑک اوڈ گارڈ رہ کری پاندہ سو کڑو روپی کی لاغ لی پٹ پوج پور بکسر فور لین پریو جنہ کے حصے کے تحت بکسر فور لین سڑک نیرمان ہوا ہے بڑی خربیندی کے سرکار نے آدھار کے نیاموں میں کیے بدلاؤ دس سال پورا ہونے پر دست تابیز کو کرنا ہوگا اپڈی سرکار نے آدھار کے نیاموں میں سنسودن کا آدیس جاری کر دی ہے کیندر سرکار دوارہ جاری مطابق آدھار سنکھ پر کرنے دس سال پورا ہونے کے بعد کم سے کم ایک بار اس میں اپڈیٹ کرنا جروری ہوگا مہیندی کے الیکٹرونکس اور آئٹی منترالے دوارہ جاری آتھ سوچنا میں کہا گیا کہ آدھار میں اپڈیٹ ہونے سے کندرے پہچان ڈیٹا ری سے کم ایک بار پہچان اور نیواز پرمان پتر والے دست آف ڈیٹ کرا سکتے ہیں گھر میں دیکھیں آٹھ دسمبر تک مہدادہ سوچی میں نام درج کرا سکھیں گے نئے ووٹر بھارت نروا چان آیو کے نردیس پر راج میں بدوار کو مہدادہ سوچی کے پراروب پرکاسن نروا چان بھارت سوی 243 ویدان سبا چھتروں کے لئے کیا گیا مہدادہ سوچی میں نئے مہدادہ اپنے نام آٹھ دسمبر دک سامل کرانے یا سنسودن کرانے روائی کر سکیں گے مہدادہ سوچی میں پنجی کرن کے لئے اہرطہ تیتے ایک جنواری تریت ایک اپریل ایک جولائی اور ایک اکٹوبر بھی ہوگی ان چار ہرطہ تیتیوں کے آلوک میں آوی مہدادہ سوچی کے پراروب پرکاسن کے تیتے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ مہدادہ سوچی میں آوی آف لائن دونوں وکل پوپ لابد سوی دا ووٹر ہلپ لائن ایپ آتوا ووٹر پورٹل nbc ڈوٹ ان میں لاغن کر پرابط کی جا سکتی ہے آج کلئے بس اتنا ہی اسی طرح بہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں